ہمارا دے رہے فرینڈز آپ سبھی کا ساغت ہے ہمارے چینل میرے لڈو نٹکڑ بہت پہ تو دیکھیں فرینڈ آج بہت سندر سی ڈرات چھٹ پٹ بننے والی اور پہنانے میں بھی بہت سارا ڈریس بنائی ہے تو اس طرح سے آپ لڈو گوپال جی کو پہنا سکتے ہیں اس میں اٹیج ہے چولی بھی اور لڈو گوپال جی کے لیے جو ہم نے پوری ڈریس بنائی ہے وہ پوری پہنا دی لڈو گوپال جی کو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مکڑ بھی بنائی ہے بتانا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا چینل کو شیئر سرور کرنا دیکھیں فرینڈ بہت کم کپڑے سے بننے والی ڈریس ہے اور آپ کے پاس اگر تھوڑا سا بھی کپڑا پڑا ہے تو دو نمبر لڈو گوپال جی کی بھی ڈریس بن سکتی ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کس طرح سے بنائی ہے تو ڈیامیٹر کٹ کر لیا تھا ساڑھے چھے انچ کا بکرم کے اوپر ڈیامیٹر کٹ کر لیں اور بیچ میں سے آدھا انچ کا ہم نے ک ہی کپڑا اور اس سے تھوڑا سا ایسرا کپڑا پڑا تھا تو بٹیاں پڑی تھی اس سے میں نے پوری ڈریس بنانے کی سوچی اور بن بھی گئی لگ بگ آپ کو پہنائی بھی ڈلائڈو گوپال جی کو دکھائیے تو ہم نے سرکل اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا ایسرا رکھتے ہوئے کپڑے کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ کٹ کرنے کے بعد اسے پین اپ کر دیں گے یا سوئی سے بھی اٹکا سکتے ہیں ایک سائٹ سے اور اس کو اسٹریچ کریں گے اسٹریچ کے سے کرنا ہے جو بھی ایسرا شوڑا ہے نا اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور اسٹریچ کرتے جائیں گے تو بہت ہی آسانی سے ڈائیمیٹر پورا کور ہو جائے گا آپ چاہو تو دونوں طرف بھی لگا سکتے ہو پر میں نے ایک سائٹ ہی لگایا ہے تو اس طرح سے آپ کور کر سکتے ہو دھیرے دھیرے کر کے آپ اسٹریچ کرو گے تو آپ سے بھی ہو جائے گا تو اگر آپ کو ڈائیمیٹر کٹ کرنا نہیں آتا ہے تو لادو گوپال جی کے لیے ان کی پرانے ڈریس کے اکورڈنگ آپ رکھ کر بھی اس طر مارک کر کے بکرم کے اوپر کٹ سکتے ہو یا پھر کوئی پلیٹ وغیرہ سے بھی کٹ سکتے ہو اور دیکھئے اس طرح سے ہم نے ڈائیمیٹر کے اوپر کپڑا لگا لیا جو بھی اثر تھا اس کو کٹ کر دیں گے جتا ہو سکے فینشنگ کے ساتھ کٹ کریں اور دیکھئے میں نے یہ کٹ کر لیا اب مارک لگاتے ہیں اس پہ مارک لگا دیا ہے میں نے سیدھی لائن کے ہزی کسی بھی سیٹ سے کٹ سکتے ہیں آپ اور اس پہ ہمیں اب سلائی کرنی ہے سلائی کی طرح کرنی ہے کہ اس مارک پہ نہیں کرنی ہمیں اس دونوں کو مارک کے سیڈوں میں سٹریج کرنی ہے گول سرکل ایک سیڈ سے شروع کرنا ہے اور اس طرح سے سرکل کو گھوماتے ہوئے اور پورا ایک دوسرے سیڈ آجیں گے اس مارک کے اور سیدھی سی سلائی اس طرح سے اتار دیں گے تو یہ والی سلائی فیر دی ہم نے اب یہاں سے کٹ کر کے اس کو بھی سلائی جو کی ہے وہاں سے کٹ نہیں کرنا ہمیں بیچ میں سے جو مارک کیا تھا وہاں سے کٹ کریں گے تو اس طرح سے گول گھوماتے ہوئے اسرے کپڑے کو ہٹا دیں گے پورا تو اس طرح سے ہمارے ڈائیمیٹر پورا ریڈی ہو جائے گا دیکھیں ہم نے اس پر کپڑا بھی لگا لیا اب بیج میں ہمیں بورے بھی پٹی لگانی ہے تو میں نے بلو کلل کیے کوٹن کا لے لیا تھا دو دو انچ چوڑائی ہے اس کی اور لمبائی آپ کے سرکل کے حساب سے لگے گی اس طرح جتہ بھی ہوگا اس کو کٹ کر دیں گے تو فولڈ کر کر ڈبل اور اس طرح سے گول گول گھوماتے ہوئے جتہ ہو سکے گول گھوماتے ہوئے اس کو آپ کو کور کرنا ہے تو اس طرح سے بورے بھی پٹی لیں گے نا تو آسانی سے لگ جائے گی اور چوکو اور پیس کو دب تکونا فولڈ کرنے کے بعد جو پٹی گاٹتے ہیں نا اسے بورے بھی پٹی گیتے ہیں تو میرے پاس پوری ویڈیو بنی ہوئے پرانی ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا کہ اس طرح سے بورے بھی پٹی کاٹی جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے پورا کور کر لیا ہے ایس طرح جو بھی ہوگا تھوڑا سا بچا کے کٹ کر دیں گے دیکھیں اتا ہم نے بچا لیا اس کو کٹ کر دیں گے کیونکہ شروعات میں ہم نے فولڈ کر لیا تھا اور لاسٹ میں بھی فولڈ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے ایس طرح آگے سبھی کو کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد اس میں دوری لگا لیں گے دوری لگائیں گے اس طرح سے اور ایک بار فولڈ کر دیں گے آپ نے اگر بڑی پٹی لے ہوں گی تو دو بار فولڈ ہوگی اور میں نے زیادہ بڑی نہیں لی تھی چھوٹی ہی لی تھی تو اس کو میں ایک بار فولڈ کر گئے اور بس دھیان آپ کو اس طرح رکھنا ہے کہ دوری کے اوپر سٹریچ نہیں کرنا آپ کو سل کرنے نہیں تو اٹھک جائے گی اور پھر اچھے سے فٹنگ نہیں آئے گی لڑو گوپال جی کی پرائز کے تو اس طرح سے گھوماتے جائیں بس سیٹ کرتے جائیں اور دوری اندر کرتے ہوئے آپ پورا اس کے ہر کو سٹیچ کر لیں تو اس طرح سے ہمارا پورا گئر تیار ہو جائے گا ابھی ہمیں اس کے لگ بگ تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں ایس طرح جو ہم نے رکھا تھا اس کو اندر کی سیٹ فولڈ کر دیں گے اور بس سٹیچ پھیر دیں گے تو یہ ہماری کمر کی پٹی لگ جائے گی اس کے ساتھ ڈوری بھی اٹیچ ہو جائے گی دیکھیں فران اس طرح سرال طریقے سے میں نے آپ کو بتایا بہت ہی سرال اور آسان طریقے سے یہ بری بھی پٹی لگی ہے تو ہم نے شروعات میں بھول گئے تھے کہ سائیڈوں میں ہم نے لک کرنا تھا تو میرے پاس یہ گھوٹا تھا اس سے ہم میں سائیڈوں سے لک کر دیتی ہوں آپ چاہو تو ٹیشو ریپن سے بھی کر سکتے ہو یا اسی کلر کے کپڑے سے بھی آپ اس کو لک کر سکتے ہو اور اگر آپ بھول گئے ہو تو اس طرح سے میرے طرح بھی کر سکتے ہو تو میں نے گھوٹے سے دونوں سائٹ لاک کر دوں گی تاکہ سندر سا ہمارا گیر تیار ہو جائے تو میں نے دونوں سائٹ کر لیا تھا اب ہم اس پر لیس لگائیں گے لیس آپ کے پاس جو بھی ہو اسی ساپ سے لگا سکتے ہیں میرے پان یہ والی لیس تھی تو اس کو ایک سیٹ سے لگانا شروع کریں گے تو پہلے نیچے سٹیچ کریں پھر اوپر سٹیچ کریں تو یہ فنیشنگ کے ساتھ لگی گی تو دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا دبا دیں گے کھونوں سے اور پھر سٹ سٹیچ کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں فرین بہتی سرل اور آسان طریقے سے ہم ڈریس لے کے آتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے لیڈو گوپال جی کو بہتی سندر سندر ڈریسیں بنا کر پینا سکیں اور بہتی جھٹ پڑ بننے والی ڈریسیں ہوتی ہیں کپڑا بھی اتنا کم لگتا ہے اور زیادہ کپڑے کی سمان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ایک دو بار آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی ہیبٹ ہو جائے گی پھر آپ بہت دار سے نہیں گھر میں بنا کریں لیڈو گ مٹ کٹ پہ ضرور ویزٹ کرنا اور پہ دیکھنا بہت ہی سندر اور بہت ہی اچھ اچھی ڈریسیں ہیں اور بنانا بھی بہت ساتھان ہے پینا بھی بہت آسان ہے اور بھی ڈریسیں میں لے کے آتی رہوں گی تو چینل کو سسکرائب ضرور کرنا چینل کو لائک ضرور کرنا اور دیکھئے فرین اس طرح سے دھیرے دھیرے گماتے ہوئے میں پوری لیس کو لگا لوں گی ایک بار نیچے لگا لیں گے نا تو پھر اوپر جیتے بھی یہ پلیٹ سے بغیرہ بن لیے نا یہ بھی سی پلیٹ ہو جائے گی تو پہلے نیچے لگا لیں ایک سلائے کیونکہ ڈبل سلائے لگی گی چھوٹ گئے نا لیس اس لیے آپ تھوڑا سا ہیسرا رکھیں گے اس سیڈ بھی تاکہ اس کو بھی دبا کر سٹیچ کر دیں گے تو دیکھئے فرین اس طرح سے لاس تک آگئے اب اس کو پلیائیں گے گماتے سوئی کو اور سمپل سی جیسی ہی پلیٹ سے بنیے نا بس اس پر سٹیچ پیل دیں تو دیکھئے بہت ہی سندر سا ہمارا یہ گہر پورا تیار ہو جائے دیکھئے فرین اس طرح سے دفاتے جائیں بس آپ کی لیے بہت ہی سندر 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 سر طریقے سے میں ڈراز لے کے آؤں گی تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور دیکھئے سٹیپ بائی سٹیپ آپ بھی ضرور کوشش کرنا کہ آپ کو بھی بنانا آ جائے تو دیکھئے فرین بہت ہی سر طریقے سے ہم نے گہر تیار کر لیا ہے نیچے بھی اوپر بھی دون سائٹ سلائی سٹیچ کر دیئے ہم نے فیر دیئے سلائی تو ہمارا سندر سا گہر لائٹو گوبال جی کے لیے تیار ہو چکا اب ہم اس کے لیے میچنگ چولی بنا لیتے ہیں تو چولی بھی جھٹپڑ بنا لیں گے ہم بہت ہی سارے چولی بنانا بھی تو دیکھئے اس کی چوڑائی میں نے تین رکھی ہے لمبائی میں نے دس انچ رکھی ہے لگ بک دس انچ ہے اور اسے سٹیچ کیسے کرنا ہے تو ایک بار فولڈ کرنا ہے دوبارہ فولڈ کرنا ہے پھر ایک بار اور فولڈ کرنا ہے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد ایک سیدھی سی سلائی فیر دیں گے دیکھئے اس طرح سے سیدھی سی سلائی فیر دیں گے تو ہماری چولی کی پٹی تیار ہو چاہیے گی بہت سرل طریقے سے چولی بنانا بتا رہا ہوں اس کی فٹنگ بہت ہی اچھی بیٹھتی ہے زیادہ دکت نہیں ہوگی آپ کو لڈو گوپلچ کا پہنانے میں یہ دیکھیں سی جسے سلائی پیر دیئے اور میں اس پہ پتلا والا گوٹا لگوں گی تو آپ سیدھا بھی لگا سکتے ہیں پر میں اس پہ زگ زگ والا ڈیزائن بناتے ہوئے لگوں گی آپ چاہو نا تو اس گوٹے کو آپ دو بار بھی لگا سکتے ہیں سیدھا سیدھا اور آپ چاہو تو میرے طرف بھی لگا سکتے ہو تو میں نے چولی میں سیمپل لگایا تھا جیسے زگ زگ ایک بار ہی بنائی تھا اور مکٹ کے لیے دو بار لگایا تھا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے تو بہت ہی سیمپل سا ہے کہ اس سے آپ الگ الگ طریقی کے ڈیزائن منا سکتے ہیں اور یہ گوٹا بہت سستا آتا ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے پر اس میں بریلز وغیرہ میں لگاتے ہیں تو بہت ہی سندر لکاتا ہے دیکھیں میں نے زگ زگ پلک زہر بہت ہی سندر سا بنا لیا تو ہماری چولی لیڈو گپلچی کی جو ہے وہ بہت ہی سندر سی بنے گی تو لاسٹ میں اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد ایک پر فولڈ کر کے بھی اس کو کٹ کر دیں گے تو یہ دو پٹی تیار ہو جائے گی ہماری ان دو پٹی کو ایک کے اوپر رکھ کے سٹریچ کرنا ہوگا دیکھیں ایک پیک رکھ کے بھی سٹریچ کر سکتے ہیں سیمپل سے ایک انچ یا آدھے انچ جیتہ آپ کے لیڈو گپلچ کے ساب سے ہو پتہ سپے سٹریچ پھیل لیں تو میں ایک انچ سٹریچ پھیل لوں گے اس پر سلائی پھیل لوں گے دیکھیں یہاں تک پھر ایک بار اور گھما کے پھیل لیں گے تو مکی ہو جائے گی ہماری سلائی تو دیکھیں پھرنٹ یہ تیار ہو گئے ہماری چولی اور چولی کو گھیر کے ساتھ اب اٹیچ کر دیں گے تو دیکھیں پھرنٹ اس طرح سے چولی تیار ہے بہت سندر سی لگ رہی ہے نا وہ سب میں گھٹا لگایا ہے الگ طریقے سے اب پیچ کے حصے میں ہی آنے جہاں سے کٹ لگا ہوئے نا جہاں سے ہم نے پینانا اس کے سمپل سامنے کے سامنے ہمیں یہ سٹریچ کرنی ہے بس ایک دو بار اس پہ سٹوچ پیر دیں گے تو ہماری پورو ڈرس کمپلیٹ ہو جائے گی کتہ سر لینا بنانا تو اب یہ اب ٹرائے کو ضرور کرنا میرے کہنے سے آپ بھی بنا لیں گے ٹھیک ہے اور اب یہاں سے اس کو کٹ کر دیں گے کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت سندر تھی ہمارے لڈو گوپال جی کی ڈرس تیار ہو گئی ہے اور میں نے ایک پٹی تیار کر لی تھی جیسے ہم نے چولی کے نہیں کری تھی اب ڈبل کیسے لگائی تھی میں نے اس پہ تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے سمپل سی پٹی تھی وہ ہی تین انچ کی چوڑائی تھی اور لمبائی دس انچی تھی اس کا بھی برابری تھی اور اس پہ ہم نے گوٹا ایک بار زگزگ والا لگایا دوبارہ کس طرح سے لگا رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس طرح سے مکڑ بنانا آسان ہو جائے گا اس پہ لکسا پیٹن آ جائے گا تو اس طرح سے گماتے جائیں گے بس ایک بار اس سیڈ ہم نے زگزگ بنا لیا تو ایک سیڈ اس سیڈ بنا لیں گے تو دونوں سیڈ بنانے کے بعد ہمارے سندر سا ڈیزائر بن جائے گا جس سے ہم ابھی لڈگوپال جی کا مکڑ بنائیں گے تو بہت سندر سا لگے گا تو یہ آپ اگر لاکے رکھ لیں گے بہت سرل آتی ہے سستی آتی ہے مطلب اور اس سے ڈیزائن بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پرنٹ اس طرح سے ہم نے ڈیزائن بنانا لیا پیٹن اس طرح کا بنا ہے ہمارا اب اس سے مکڑ کے ایسے بنانا ہے اس طرح سے کروس میں فولڈ کریں گے کروس میں فولڈ کرنے کے بعد اسے پیچھے آپ کوئی بھی سائٹ سے کر سکتے ہیں تو میں نے اس سائٹ سے کر دیا اس کو اب میجر کر لیں گے آپ اپنے لڈگوپال جی کے سر کی حساب سے میجر کر لیں پھر ان دونوں کو پیچھے کر کے ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے اور ہم اٹھے سے پکڑ لیں گے بس اب سوید آگے سے ہم اسٹریج کر دیں گے تو جھٹ پڑ بن جائے گے ہماری لڈگوپال جی کی پگڑی تو ایک بار اور بتاتی ہو آپ کو کروس کرنا ہے میجرمنٹ لینا ہے کہ کس سائز کی بنانی ہے ہمیں اور دونوں کو پیچھے اس طرح سے ڈال لینا ہے تو آپ آپ کو سمجھ ماں گئی ہوگی اب یہاں سے ہم اسٹریج کر دیں گے تو جلدی سے بن جاتی ہے بنانا دیکھئے کتا سرل سا ہے سیدھی پٹی بنانی ہے اس سے پگڑی بنانی ہے تو پگڑی بھی تیار ہو جائے گے ہم اس کو سوید آگے سے ہی اسٹریج کریں گے اور بہت سرل طریقے سے ہماری پٹی سے بننے والی پگڑی تیار ہو جائے گی اور ہم نے ڈالڈگوپال کی تیار کر لیے تو اب بھی آپ کو اگر آپ نے شروعات میں اسکیپ کیا ہے تو لاسٹ میں آپ کو پہنے میں ضرور دکھوں گی میں لڈگوپال جی کو کیسے لگ رہا ہے ہمارے لڈگوپال جی تو کوئی سی بھی ڈراز میں بناتی ہوں وہ بنتی تو اچھی ہے پر جب لڈگوپال جی کو پہناتی ہوں تو وہ بہت اچھی لگتی ہے میرے کو آپ کو کیسے لگتی ہے ضرور میرے کو کمنٹ کر گے بتانا تو دیکھئے لاسٹ تک ہم نے سٹریج کر دیا ہے یہاں پہ اب یہاں سے کٹ کر دیں گے تو ہمارا یہ مکٹ بھی یعنی چھوٹی سی پکڑی تیار ہو جائے گی آپ کو دکھاتے ہوں کیسے لگ رہے ہیں ہمارے لڈگوپال جی پوری ڈراز پہنے کے بہت سنتر سے لگ رہے ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کا لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا چینل کو شیئر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جا شکشنا رادے رادے پھر ملتے ہیں